اسلام علیکم آج منگل ہے ستمبر کی چوبیس تاریخ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے پولٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں خبروں کا جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کے صادر جو بائیڈن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ سربراہی اجلاس نیو یورک میں شروع ہو گیا ہے اجلاس کا آغاز اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل انتونیو گدرس کے خطاب سے ہوا گدرس نے اپنے خطاب میں غزہ جنگ کی صورتحال کو ایک ختم نہ ہونے والا ڈراؤنا خواب پرار دیا انتونیو گدرس نے اپنے خطاب میں روس یوکرین جنگ اور سودان میں خان جنگ پر بھی بات کی اور لبنان کی صورتحال پر بھی ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کو اس بڑھتی ہوئی کشیدگی پر خبردار ہو جانا چاہیے لبنان جنگ کے دہانے پر ہے لبنان کے شہری اسرائیل کے شہری اور دنیا کے لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ لبنان دوسرا غزہ بن جائے صدر جو بائیڈن نے خطاب کرتے ہوئے اسمبلی کو بتایا کہ یہ بطور صدر ان کا اسمبلی سے آخری خطاب ہے صدر نے عالمی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے جاری تنازیات اور بہرانوں کا ذکر کیا اسرائیل، لبنان، غزہ اور جوکرین کے موضوعات کلی دی رہے اور صدر نے امریکہ کی قائدانہ صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان چیلنجوں سے نمٹنے کی بات کی صدر نے اپنے خطاب میں چین کا ذکر بھی کیا اور انڈو پیسیفک خطے کو پرعم رکھنے کے لیے اپنی شراکداریوں کی بات کی صدر جو بائیڈن کا یہ تفصیلی خطاب آپ موئیس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر بھی دیکھ سکتے ہیں جنرل اسمبلی کے پہلے دن امریکہ کے صدر بائیڈن کے علاوہ فرانس، ترکیہ، ایران، جنوبی افریقہ، قطر کے سربراہن مملکت خطاب کریں گے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف مختل حمالی کے سربراہن سے دو طرفہ ملاقات کریں گے وہ جمعے کے روز جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی نے پیر کو اقوائے متحدہ کے جنرل اسمبلی میں بہرانوں سے نمٹنے کے لیے معاہدہ مستقبل کے سربراہ اجلاس سے خطاب کیا نیو یورک میں وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان کے مطابق اس دوران امریکہ میں مقیم کشمیری اور سکھ کمیونٹی باہر احتجاج کر رہی تھی جنرل اسمبلی کی روزانہ کاروائی کے بارے میں ہم آپ کو روزانہ معلومات دیتے رہیں گے اور اب اسرائیل لبنان کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے بعد پھر پاکستان، بھارت، امریکہ اور دنیا بھر سے اہم خبریں پیش کرتے ہیں لبنان کی وزارت صحت کے مطابق دو روز کے دوران اسرائیلی حملوں میں خلاکتوں کی تعداد پانچ سو اٹھاون ہو گئی ہے جبکہ ایک ہزار آٹھ سو پینتیس افراد زخمی ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے اسکری تنظیم حزباللہ کے ٹھکانوں کے خلاف کیے گئے ہیں پیر کو ہونے والے حملے کے وجہ سے ہزاروں افراد اپنی جان بجانے کے لیے نقل مکانی کر گئے اسرائیل کی فوج نے لبنان کے جنوبی علاقوں میں رات گئے حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جبکہ حزباللہ نے بھی ایک بیان میں اسرائیل میں راکٹوں کے ذریعے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک عالی اہددار نے کہا ہے کہ امریکہ وسی جنگ روکنے کے لیے اپنے اتحادیوں اور شراکتداروں کے ساتھ ٹھوز تجاویز پر بات کرے گا یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوسف بوریل نے نامنگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے صورتحال کو انتہائی تشویش نہ قرار دیتے ہوئے اسے ایک مکمل جنگ قرار دیا فرانس کے وزیر خارجہ نے پیر کو اقوائی متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ہفتے لبنان پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جائے اسرائیل اور لبنان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیلکی کے پیش نظر امریکہ نے مرشخ رستہ میں اضافی فوجیوں کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے پینٹیگون کے درجمان ائر فورس کے میجر جنرل پیٹرک رائیڈر نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم بہت زیادہ احتیاط کے پیش نظر خطے میں پہلے سے موجود اپنی افواج کی تعداد کو بڑھانے کے لیے اضافی دستے پھیج رہے ہیں امریکی محکمہ خارجہ امریکیوں کو خبردار کر رہا ہے کہ وہ لبنان چھوڑ دیں کیونکہ علاقائی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے کریملن کے درجمان دمیتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ یقیناً یہ صورتحال ممکنہ طور پر بہت خطرناک ہے اور اسے تنازع میں توسیع اور خطے میں مکمل عدم استحکام ہوگا ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے منگل کو کہا کہ پینل اقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ لبنان کو ایک اور غضہ بننے کی اجازت نہ دے مسعود پیزشکیان نے منگل کو فارسی سے انگریزی میں ترجمہ کردہ سی این این کے ساتھ ایک انٹرویو میں بات کی امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے متحدہ رابعہ مارات کے صدر شیخ محمد بن زید الناہیان نے واشنگٹن ڈی سی میں پیر کروز ملاقات کی صدر جو بائیڈن نے یو اے کو اہم دفاعی شراکت دار ملک کا درجہ دینے کا بھی اعلان کیا دونوں رانماؤں کے درمیان گفتگو کا اہم موضوع غضہ جنگ بھی تھا کیونکہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد متحدہ عرب امراض ممکنہ طور پر غضہ کی تعمیر نو میں اہم کرتار ادا کرنے والے ممالک میں شامل ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی خلاف متوقع ملٹری ٹرائل سے مطالق دائب درخواست وفاقی حکومت کے جواب کے بعد نمٹاتی ہے ایڈیشنل ایٹرونی جنرل منور اقبال نے عدارت کو بتایا کہ وفاقی حکومت نے اب تک عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ نہیں کیا ہے اور جب ملٹری ٹرائل کرنا ہوگا تو رول پانچ سو انچاس کے تحت پروسیجر کو فالو کیا جائے گا اور قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا بنگلہ دیش کی حکومت نے بھارت کے وزیر داخلہ عمیت شاہ کے مبینہ بنگلہ دیشی دردہ نازیسی مطالق ایک بیان پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور ایسے بیانات سے بچنے کا مشورہ دیا ہے جو صفارتی تعلقات کے لیے نخصان دے ہوں ڈھاکہ میں تائنات بھارت کے ڈپٹی ہائی کمیشنر کو پیر کو بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کے دفتر میں طلب کیا گیا اور انہیں ایک احتجاجی نوٹ دیا گیا بنگلہ دیش کے مطابق وزارت خارجہ نے اس احتجاجی نوٹ کے ذریعے اپنے تحفظات گہر دکھ اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سیاسی رانواؤں کے اس طرح کے قابل اعتراض اور ناقابل قبول بیانات سے باز رہنے کا مشورہ دے بھارتی حکومت کی جانب سے تحال بنگلہ دیش کے اس اقدام پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے نوبل انامیافتہ ملالا زہی نے کینیڈا کے وزیراعجم جسٹن ٹرودو سے پیر کروس اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے موقع پر ملاقات کی ٹرودو نے ملالا کو اپنے بچوں سمیت دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے لیے ایک تحریک کے طور پر سراحہ اور عالمی ستبر خواتین کے حقوق کے لیے اختیامات پر کینیڈا کی مسلسل حمایت کا اثار کیا ملالا نے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کی صورتحال پر بھی وزیراعظم ٹرودو سے بات کی یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ یوکرین روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کا وقت قریب ہے پیر کا امریکی نشیاتی ادارے ای بی سی سے ایک انٹرویو میں زیلنسکی نے کہا کہ ان کا ملک روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے قریب ہے یوکرین کے صدر نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کی ہے جب وہ امریکہ کے دورے پر ہیں جہاں وہ جنگ کے خاتمے کا منصوبہ صدر بائیڈن کو پیش کریں گے اور اب کچھ مختصر خبریں امریکہ کی حکومت نے گاڑیوں میں چینی اور روسی ٹیکنالوجی کے استعمال پر پابندی کی تجویز دی ہے اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو امریکہ کے بڑے آٹومیکرز کو اپنی گاڑیوں سے چینی سافٹ ویر اور ہارڈ ویر نکالنا پڑیں گے بیرود کے رفیق حریری ائرپورٹ سے بیرود ملک آنے اور جانے والی تیس سے زیادہ پروازیں منصوب کر دی گئی ہیں سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر اب تک کی اطلاعات کے مطابق پندھرہ ممالک کی ائرلائنز نے اپنی پروازیں منصوب کی ہیں اور اب ایک اعلان وائس آف امریکہ اب ووٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے دلچسپ خبریں تجزیہ تفسریں اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ووٹس ایپ پر وی او اے اردو کے اس چینل کو فالو کیجئے ووٹس ایپ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیچ پر بھی موجود ہیں یہ تھی وہاں خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور آٹکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا احسار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر آئی زائر فان اور نیوز ایڈیٹر بہچت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ